ہیلو دوستو یہ مووی ایک ٹینیجر لڑکی ایشلی کی ہے جس اور بارہ سال کا ایک لڑکا لٹو ہوتا ہے اور اس کے بعد آگے ایشلی کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے یہ ہم آج کے ایکسپلینیشن میں دیکھیں گے آج میں جس مووی کو ایکسپلین کرنے والا ہوں اس مووی کا نام ہے بیٹر واش آؤٹ جو کہ دوہزار سولہ میں ریلیز ہوئی تھی مووی سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم ایشلی نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو اپنی کار سے کہیں جاری ہوتی ہے اور ڈرائیو کرتے ہوئے ایشلی کو اس کی موم کی کار آتی ہے جنہیں وہ بتاتی ہے کہ وہ آج رات بیبی سیٹنگ کے لیے جاری ہے دوسری طرف ہم اسی فیملی کو دیکھتے ہیں جہاں ایشلی بیبی سیٹنگ کے لیے آنے والی تھی اور یہاں پر ہم مسٹر اینڈ میسیز لونار کو دیکھتے ہیں جو کہ آج رات پارٹی کے لیے باہر جا رہے تھے اور ان کا بیٹا لوک ہوتا ہے جسے ایشلی کافی عرصے سے بیبی سیٹ کرتی آ رہی تھی اور لوک اپنے روم میں اپنے بیسٹ فرنڈ جاریٹ کے ساتھ رومنٹک مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تب ہی لوک جاریٹ کو بولتا ہے آج رات ایشلی بیبی سیٹنگ کے لیے پھر سے آ رہی ہے اور آج رات میں اس کے ساتھ خوب انجوائے کرنے والا ہوں کیونکہ لوک ایشلی کو کافی زیادہ پسند کرتا تھا اور ہمیشہ سے اس کے ساتھ الٹی میٹ ہونا چاہتا تھا اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایشلی ان کے گھر آتی ہے اور لوک کے موم ڈیڈ ایشلی کو بتاتے ہیں کہ لوک کو اپنے نیند میں چلنے کی عادت ہے اس لئے ہم ڈور کے ہینڈل کے اوپر ایک پینسل رکھ دیتے ہیں جسے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ لوک اپنے کمرے سے باہر نکلا ہے اور یہ سب بتانے کے بعد لوک کے موم ڈیڈ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد جیرڈ بھی لوک کو آج رات کے لیے بیسٹ او فلک بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب ایشلی اور لوک گھر میں اکیلے ہوتے ہیں پھر لوک ایشلی کو بولتا ہے کہ کیا ہم ساتھ میں مووی دیکھ سکتے ہیں جس پر ایشلی اسے بولتی ہے کہ تم جا کر دیکھ لو کیونکہ مجھے فون پر کسی سے بات کرنی ہے دراصل یہ کرسمس کا ٹائم ہوتا ہے اور ایشلی کا بوائی فرنٹ اس کے ساتھ کرسمس انجوائے کرنے کے لیے بار بار فون کر رہا ہوتا ہے اب فون پر بات کرتے ہوئے ایشلی کو وہاں پر ایک سپائیڈر نظر آتی ہے اور وہ اسے دیکھ کر دور دور سے چلانا شروع کر دیتی ہے تب ہی وہاں پر لوک آتا ہے جسے ایشلی بولتی ہے کہ تم اسے مار دو لیکن لوک اس سپائیڈر کو ایک جار میں بند کر دیتا ہے اور ایشلی کو بولتا ہے کہ اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا اور وہ سپائیڈر کو باہر چھوڑ آتا ہے اور یہاں پر لوک سوچتا ہے کہ اس نے ایشلی کو بچا لیا ہے اور اب وہ ایشلی کی نظر میں ہیرو ہے پہ ایشلی اسے تھینکس کے لیے حق ضرور کرے گی لیکن جب وہ اندر جاتا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اور ایشلی اب بھی فون پر بات کر رہی ہوتی ہے اور لوک کو یہ دیکھ کر کافی جلن فیل ہوتی ہے تھوڑی در بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوک ایک شیمپین کی بوٹل لے گی آتا ہے اور اسے ایشلی کے سامنے ہی پینے لگتا ہے اور ایشلی یہ دیکھ کر اس پر غصہ کرتی ہے اور اسے اس سب کے لیے منع کرتی ہے جس پر لوک اسے بولتا ہے کہ اب میں بڑا ہو چکا ہوں اس لیے میں یہ پی سکتا ہوں لیکن ایشلی اسے یہ سب کرنے سے منع کر دیتی ہے اور اسے وہ بوٹل لے لیتی ہے اور اس کے بعد وہ دونوں ایک ہورر مووی دیکھنے لگتے ہیں اور مووی دیکھتے ہوئے لوک کے اندر جوانی پھوٹنے لگتی ہے اس لیے وہ ایشلی کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے اور اسے کس کرنے لگتا ہے لیکن ایشلی اسے وہیں روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ابھی بچے ہو اور میرا آل ریڈی ایک بوائی فرینڈ ہے اور یہ سن کر لوک کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا اور وہ سیڈ ہو کر وہیں بیٹھ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بجتی ہے اور جب ایشلی فون اٹھاتی ہے تو اسے آگے سے کوئی جواب نہیں ملتا اور اب اس کے کچھ دیر بعد فون واپس بجتا ہے فون سے ایک شخص کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ ایشلی کو بولتا ہے کہ میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں یہ سن کر ایشلی کو لگتا ہے کہ اس کا بوائی فرینڈ اس کے ساتھ مزا کر رہا ہے اور وہ اس سے بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے کیونکہ لوگ نے پہلے ہی اس کے ناک میں دم کر رکھا تھا اس وجہ سے ایشلی کافی پریشان ہو جاتی ہے پھر ایشلی دیکھتی ہے کہ گارڈن میں رکھا ہوا سینٹا کلوز کسی نے اس کی کھڑکی کے سامنے رکھ دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی گھر کا بیک ڈور بھی کھلا ہوا ہے اور یہ دیکھ کر ایشلی سچ میں ڈر جاتی ہے اور وہ لوگ کو پولیس کو کال کرنے کا بولتی ہے پھر ایشلی کا فون لوگ کے پاس تھا اور لوگ ایشلی کا فون اسے دینے کے لیے اس کی طرف پھینکتا ہے لیکن وہ فون سیتا جا کر ایکویریو میں گر جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے تب ہی گھر کی ڈور بیل بجتی ہے اور ایشلی ڈور کے پاس جا کر باہر دیکھنے کی کوشش کرنے لگتی ہے لیکن باہر کوئی بھی موجود نہیں ہوتا اس کے بعد لوگ ہیرو بن کر دروازے کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے کہ تم جو کوئی بھی ہو ہمیں ڈرانا بند کروں نہیں تو بہت برا ہوگا کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اتنی دیر سے گیرٹ ہی ان کو تنگ کر رہا تھا لیکن گیرٹ بولتا ہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا میں تو ابھی آیا ہوں ابھی ان کے بیچ باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ اوپر انہیں کسی کے آنے کی آواز سنائی دیتی ہے پھر وہ تینوں اوپر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا اب ایشلی ان سب چیزیں سے کافی تنگ آگی تھی اس لیے وہ پولیس کو فون کرنے لگتی ہے لیکن گھر کا کوئی بھی فون کام نہیں کر رہا ہوتا اس کے بعد ایشلی لوگ کو اس کے لیپ ٹوپ سے پولیس کو کال کرنے کا کہتی ہے پر لیپ ٹوپ میں بھی کوئی انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہوتا اب ایشلی کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا اس لیے وہ سوچتی ہے کہ وہ خود کار کے ذریعے پولیس ٹیشن جائے گی لیکن باہر جا کر وہ دیکھتی ہے کہ اس کی کار کو بھی کسی نے پنچر کر دیا ہے اس کے بعد جیرٹ اوپر سے ایک انٹ لے کر آتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ اگر تم یہاں سے گئے تو تم مروگے اور جیرٹ کی یہ سب دیکھ کر ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے اور وہ گھر سے بھاگنے لگتا ہے لیکن اس کے گھر سے باہر نکلتے ہی ایک گن شوٹ کی آواز آتی ہے اور جیرٹ وہیں گر جاتا ہے اب یہ سب دیکھنے کے بعد ایشلی بھی کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اور ایشلی لوگ کو لے کر ایک کبرڈ میں چھپ جاتی ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ دیکھتے ہیں کہ ایک سٹینجر آدمی ایک بندوق لے کر وہاں آتا ہے اور وہ ان دونوں کو ڈھوننے لگتا ہے ایشلی اور لوگ کافی ڈرے ہوتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ان کی موت کافی قریب ہے تب ہی ایشلی کی نظر اس سٹینجر کے ماس پر پڑتی ہے اور وہ یہ دیکھ کر لوگ سے پوچھتی ہے کہ ایسا ماس تو تمہارے پاس بھی ہے اور ایشلی سمجھ جاتی ہے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ان دونوں کا ہی کھیل ہے اور پھر ایشلی اس کبر سے باہر نکلتی ہے اور اس سٹینجر کو اپنا ماکس اتارنے کا بولتی ہے اور جب وہ سٹینجر اپنا ماکس اتارتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ جیریٹ ہی ہوتا ہے اور اب ایشلی کو سارے پلان کا پتا چلتا ہے جو کہ لوگ نے بنایا تھا تاکہ لوگ اسے بچا کر اس کی نظر میں ہیرو بن جائے اب ایشلی ان سب سے کافی زیادہ غصہ ہو جاتی ہے اور وہ لوگ کے موم ڈیٹ کو کال کر کے سب کچھ پتانے کا کہتی ہے اور لوگ اسے ایسا کرنے سے کافی منع بھی کرتا ہے لیکن ایشلی اس کے ایک بینی سنتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم پاگل ہو اس کے بعد ایشلی لوگ کے موم ڈیٹ کو کال کرنے کے لیے جاری ہوتی ہے کہ تب ہی لوگ پیچھے سے آتا ہے اور اسے ایک تھپڑ مارتا ہے جس سے ایشلی سیڑیوں سے نیچے گر جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے اور جب ایشلی کو ہوش آتا ہے تو وہ خود کو بندہ ہوا پاتی ہے اور اس کے سامنے لوک بیٹھا ہوتا ہے جس کا بہیوئر کافی چینج ہوتا ہے وہ ایشلی سے کافی زیادہ بتتمیزی بھی کرتا ہے اور اسے اپنے دل کی بات بھی بتاتا ہے اس کے بعد لوک ایشلی کو ایک truth and dare گیم کھیلنے کا کہتا ہے اور لوک ایشلی کو کہتا ہے کہ اگر یہ گیم تم جیت گئی تو میں تمہیں ازاد کر دوں گا اور اگر تم ہار گئی تو تمہیں ایک ڈرنک پی نہیں ہوگی جس میں زہر ہوتا ہے یہ سن کر ایشلی اسے کہتی ہے کہ تمہارے لیے اچھا ہے کہ تم مجھے ازاد کر دو لیکن لوک اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتا اور اس کے بعد وہ گیم سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے جیرٹ گیم سٹارٹ کرتا ہے اور وہ لوک کو ڈیر دیتا ہے کہ تمہیں ایشلی کی بوڈی کو ٹچ کرنا ہوگا جسے سننے پر لوک کافی خوش ہو جاتا ہے اور وہ ایشلی کی بوڈی کو ٹچ کرنے لگتا ہے تھوڑی دیر گیم چلنے کے بعد جیرٹ لوک کو بولتا ہے کہ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا اب ہمیں یہ سب کچھ ختم کر دینا چاہیے جس پر لوک بولتا ہے کہ ابھی تو مزہ آنا سٹارٹ ہوا ہے کچھ دیر بعد گھر کی ڈور بیل بچتی ہے اور لوک دیکھتا ہے کہ وہاں پر رکی آئے تھا جو کہ ایشلی کا بوائی فرنڈ ہے اور لوک رکی کو کہتا ہے کہ ایشلی تم سے بات نہیں کرنا چاہتی اس لئے تم یہاں سے چلے جاؤ لیکن رکی زبردستی اندر آ جاتا ہے اور ایشلی کو ڈھونڈنے لگتا ہے دوسری طرف ایشلی بھی کافی چلانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے تاکہ رکی اسے آ کر ڈھونڈ لے لیکن رکی اس سے پہلے کہ اسے ڈھونڈ سکتا اس سے پہلے ہی لوک اس کے پیچھے ایک بیس بول بائٹ لے کر آتا ہے اور اس کے سر پر مار کر اسے بیوش کر دیتا ہے تھوڑی دیر بعد جب رکی کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایشلی کے ساتھ بندہ ہوئے ایشلی رکی سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو جس پر رکی کہتا ہے کہ تم نے ہی میسیج کر کے مجھے پلایا ہے اور یہاں پر پتا چلتا ہے کہ لوک نہیں ایشلی کے موبائل کو ٹھیک کر کے اسے میسیج کیا ہوتا ہے اور یہاں پر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب یہ لوگ رکی کو پکڑ رہے تھے تب ایشلی نے کانچ کا ایک ٹکڑا زمین سے اٹھا لیا تھا تاکہ بعد میں وہ اس کی مدد سے آزاد ہو سکی تھوڑی دیر بعد لوک رکی کو لے کر ایک حال میں جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک پینٹ کا ڈبا پھیکنے لگتا ہے اور اگر یہ پینٹ کا ڈبا رکی کے سر پر لگیا تو رکی وہیں مر جائے گا اب جیرڈ بھی یہ سب دیکھ کر کافی ڈر جاتا ہے اور وہ لوگ کو بولتا ہے کہ یہ سب بند کر دو اور رکی بھی ڈر کی وجہ سے زور دور سے چلانا شروع کر دیتا ہے جبکہ دوسری طرف ایشلی بھی اس کانچ کی ٹکڑے سے خود کو کھول لیتی ہے اور جیسے ہی وہ لوگ کو روکنے گلی جاتی ہے لوگ اس پینٹ کے ڈبے کو رکی کے سر پر گرا دیتا ہے جس سے رکی کی وہیں ڈیتھ ہو جاتی ہے لوگ یہ سب کر کے کافی خوش ہو رہتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا پھر ایشلی گن دکھا کر لوگ کو ڈرانے لگتی ہے لیکن لوگ اسے ڈرتا نہیں کیونکہ وہ گن کھالی ہوتی ہے ایشلی یہ سب دیکھ کر گھر سے باہر بھاگنے لگتی ہے کہ تب ہی ایشلی کے سر پر ایک اینٹ آ کر لگتی ہے جس سے وہ وہیں پر بے ہوش ہو جاتی ہے کیونکہ لوگ نے یہ سب کچھ پہلے سے ہی پلان کر رکھا تھا تھوڑی دیر بعد جب ایشلی کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتی ہے کہ لوگ نے پھر سے اسے بان دیا ہے اور کچھ دیر بعد پھر سے دور بیل بجتی ہے اور اب یہاں پر ایشلی کا ایکس بائی فرینڈ ہوتا ہے اور اسے بھی لوگ نے میسیج کر کے بلائیا ہوتا ہے اس کے بعد لوگ ایکس بائی فرینڈ کے پاس جاتا ہے اور اسے ایک سوری لیٹر لکھواتا ہے یہ بول کر کہ ایشلی نے اسے یہ لیٹر لکھنے کا کہا ہے اور جب وہ لیٹر لکھ رہا ہوتا ہے یہ تب بھی لوک اس کے پیچھے سے ایک رسی لے کر آتا ہے اور اس کے گلے میں باندھ کر اسے رسی سے لٹکا دیتا ہے جبکہ دوسری طرف ہم جیرٹ کو دیکھتے ہیں جسے ایشلی اپنے باتوں میں فسا لیتی ہے اور اپنی رسی کھولنے کا کہتی ہے اور جیرٹ جب اس کی رسی کھولنے ہی والا ہوتا ہے تب بھی وہاں پر لوک آ جاتا ہے اور یہ دیکھ کر وہ جیرٹ کو گولی مار دیتا ہے اس کے بعد لوک ایشلی کے پاس جاتا ہے اور اس کے گلے پر بھی چاکو مار کر اسے مار دیتا ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ اپنے فون میں دیکھتا ہے کہ اس کے پیرنٹس گھر آنے والے ہیں تو وہ پورا سین ایسے کریٹ کرتا ہے کہ سب کو لگے کہ یہ سب کچھ ایشلی کے ایکس بائی فرین نے کیا ہے اور پھر وہ خود اپنے کمرے میں جا کر سو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد جب لوک کے پیرنٹس گھر آتے ہیں تو وہ یہ سب دیکھ کر پولیس کو کال کرتے ہیں اور لوک کی موم بھاگتے ہوئے اس کے کمرے میں آتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ لوک تو وہاں پر سو رہا ہوتا ہے اور لوک ایسا دکھاتا ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں پتا کہ اس کے گھر میں کیا ہوا ہے مووی کے آخری سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس والے آپ اس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ان میں سے ابھی بھی ایک زندہ ہے اور یہ سن کر لوک فوراں بھا کر کھڑکی میں سے دیکھتا ہے اور لوک دیکھتا ہے کہ ایشلی ابھی بھی زندہ ہے اور وہ جاتے ہوئے لوک کو میڈل فنگر دکھاتی ہے اور ایشلی کو زندہ دیکھ کر لوک کی ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے کیونکہ اب اس کی گیم ختم ہونے والی تھی اور کچھ اسی طرح یہ مووی یہی انڈ ہو جاتی ہے دوستو یہ مووی آپ کو کیسے لگے ہمیں کمنٹ کر کے لازمی بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں